دیش و دیش سے سارے ہی درشکان دا میں ہر پریسنگ میں خود تہجل تو سوات کر دہا تو ہڑے پسندی دا پروگرام پر دا فارس مجھے درشکو جو میں پچھلی باری سردار گرتیج سنگ میرے نال سامتے ساری گل ادوری رہ گئی سی گل مکی نہیں سی ادور میں تو اڑنے لکھ وعدہ کیتا سی کہ اگلی واروی سردار گرتیج سنگ میرے نال ہونگے جتہ داری سسٹم دے اوپر کھل کے گلبت کرانگے بھی جتہ داری سسٹم یہ نہیں سی کی پنچ پردانی سی یہ پنچ پردانی بھی نہیں سی تے سسٹم کیڑا چلتا سی جو لمح سمہ قوم نے چلایا جو ہون آکے ختم ہویا ختم ہویا تے کیس نے ختم کیتا کیس سن دے بیچے ختم ہویا اس مطلی دے اوپر جرور بیچار کرنی بندی ہے تے آج پھر تو اڑیاں امیدہ تے کھرا اتردہ ہویا چنڈی گردی تے رہتی تیاں سردار گرتیج سنگ جی میرے نال نے او سب تو پہلے سیندہ سواد کر دیاں تے پھر گلبت ارم کرانگے بھی جی واہگرو جی کا کالسہ واہگرو جی کی فتح ساڑے درشکان دی بڑی چاہت سی کی تو انو بڑی جلدی دوبارہ پھر سنیا جاوے تے او سمہ جمیں جمیں لنگ دا گیا تیمیتے میں چاہت بات دی گئی اچھے تو اڑ دار سب سنو جان کری دیو اپا جو پچھلا ایپیسوڈ چلے آتے ہو دے بچ سماپتی اپا اتھے کہ جی کیتی سی کی تو اڑی رسنا تو جتے دار شبد نکلیا بکری گل کی تو سی دسیا کہ لیڈر دے روپ دے بچ میں دیکھ ریا ہما پر آج دے جی اپا سمیتی گل کریے آج جوے کارج کاری جتے دار دی تاج پوشی کیا گیا شبد بیسے میرے خیال دے بچ تاج پوشی شبد کسے بھی ڈکشنری دے بچے ایسا بیکھن دو نہیں مل دا کسے ایک سماج دے بچے کدی ہویا ہو بے جوے کی حکم نام شبد نے حکم ناما تے گرو گرند سہم جی دے بچنا نو کیا جا بے گا پنجان دے فینسلے نو عدیش سندیش کیا جا سکتا ہے یہ ساڑے بچے بڑے پرچلت ہو گئے جی دے میرے خیال دے بچے اینا دے نا بچے نینے بڑے جروری نے پر جو جتے دار دی نکتی کیتی گئی ہے ایدھر نل توڑی کنی کو سہمتی ہے جی اینا نل سہمتی نہیں کی جتے دار حوارہ جی دی جتے داری نے تسی پرمان کر دیو دو گالی ہے کہ جیڑا تا کالی دل ہے وہ اس دے ویدان دے انسار جتے دار او آدمی ہندہ ہے جیڑا کیا اس جتے نو لیڈ کر دے جی اکالی جتے بنے ہوئے تھا 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 دے ہوتے انہ دا جیڑا جتے دار ہے وہ جیڑا لیڈی رہا ہونے دا اس میں جتے دار سم من دے ایسے میننگ دے ویچ ساڑا شروع تے چلدہ آرہی ہے جتے دار دا لفظ ہونے جڑا انہ نے جتے دار اکال تخت بنا لیا ایس دی کوئی بھی ہوند اتھیاس دے ویچ کدے نہیں رہی ستارہ سو آٹھتوں لے کے دس میں پارشاہ دے جان تو باد یا چھ میں پارشاہ تو لے لو کدے بھی سنو اتھیاس دے ویچ نہیں ملدہ کہ فلانہ آدمی جتے دار سی اکال تخت نیڑے تو نیڑے پائی منی سنگھ دے گال ہوندی ہے اس دے بارے صرف انہ لکھیا ہویا پانت پرکاش پراجین پانت پرکاش دے وچ ملدہ ہے کہ اکال تخت کے اکال بھنگے کے تخت سو بیٹھے کھتے دار کے کان سو ایٹھے بھی ہو جا کوئی کھتے کردہ ستا اس میں ہو سدھی رات لیوں دا سی لیکن پائی منی سنگھ کیونکہ گرو ساو دا سکسی انہاں دے نال ریا سی گا اور انہاں دے پروار دے وچوں کوئی پندرہ بھی بندے کم سے کم اس وڑے تک گرو ساو دی رکھیا دے وی شہد دے چکے سن اس کر کے اوستی یونیک پوزیشن سی قوم دے وچ اور نیچرل جتے دار سی ساڑھی قوم دا نیچرل لیڈر سی اکالی فولہ سنگھ نے جتے دار کیا گیا وہ جتے دار اس طرح نہیں سی کہ جتے دار اکال تخت سیاں وہ جتے دار اپنے جتے دار سی جس وڑے اس مسلاں نے تیریٹری ونڈی ہے وہ تھے اکال تخت ہوتے اپنے مسلاں داخل کی تیا کہ میں ایس تیریٹری دے وچے میرا راج چل دا یا میرا حکم چل دا یا میری راکھی ہے اس وڑے شہد راکھی دا سی کہ میں ایس تیریٹری دی راکھی کر دا ہوں تا اس وڑے دو نیوٹرل ٹیریٹری چھڑی ہیں گئی ہیں سن ایک ٹیریٹری سی مالوہ جنگل دا علاقہ جتے جا کے مسئیبت دے ویڑے سنگ جویں احمد شاپ ڈالی دا حملہ ہویا چانے پناہ لیندے سی پناہ لیندے سی دوسری جڑی نیوٹرل ٹیریٹری چھڑی گئی سی جتے سارے سکھانے ہونا سی سب نے عقیدہ دیمسار اپنے شردہ پیٹ کرنی سی سارے گروہ دے درشن کرنے ساں وہ نیوٹرل ٹیریٹری سی اس نیوٹرل ٹیریٹری نو مینج کرنے واسطے ایک جتہ نیوک تکیتا گیا سی جتہ دا جتہ دار اکالی سفو اللہ سنگھ سی اکیو جتہ دا جتہ دار سی اکال تکت سہب دینے اکال تکتہ جہدار نہیں سی ہو اوستوں بعد انیس سو پچھی تک کوئی جہدہ دا ذکر لی سارے اتھیاس دے بچے جی اے جتہ دار انہ نے بنایا جاکے جس وڑے انہ نے دروار ساکھ دے اتے قبضہ کیتا ہے اپنے صداربادیاں نے انہ نے ایک کڑا پرشادی دیکھ تیار کیتی جڑی کے دلتان دے کوڑوں دروار ساوڑے لیندینی سن پجاری مانتا دے مانتا سی ہوتے کا وجہ وہ کہندے سے یہ بھی انہ دا پرشاد نہیں قبول ہوندہ انہ نے کیا کہ جاد پات سکھی دے وچ نہیں ہے گی اس کر کے انہ دا قبول کرنا چاہیدہ ہے خالسہ کالج دے پروفیسرہ نے لیڈ کی تا کڑا پرشاد دے دیکھ لے کے دروار ساکھ پہنچے پجاری ہو تو چھاڑی کے پاس گئے انہ نے دروار ساکھ دے وچہ اپنا نظام قائم کر لیا اوستوں بعد اے لوگ متھا ٹھیک نائے اکال تک دے اتے تے او اکال تک دے پجاری شاڑی کے پاس گئے انہ نے اتے ایک جدہ بنا لیا جدا سیوہ سمال کریں اوہ دا جہیدار بنایا گیا جی سو کدھے اور اوستوں بعد آگے گردوارا ایکٹ گردوارا ایکٹ دے وچہ جہیدار دا کوئی ذکر نہیں کسی بھی جگہ دیتے اوست دے وچہ صرف اے ہے کہ اے ہیڈ میریسٹر ہوئے گا جی وہ ہیڈ میریسٹر ہے اوست دے اینک کپیسٹی ہے ایکٹ دے انسار ساری ایکٹ دے انڈر چل دے چونہ ہون دیا گردوارا ایسٹی پیسی چونی جان دیا ایسے ایکٹ دے انڈر اوست نو ایڈ میریسٹر دی پدوی دی تھی گئی ہے بعد دے وچہ دوں ساٹھ اکارڈ بار تریڈ اے انہا سمیان دے وچہ لڑ پائی سانتھ پدے سنگ نو سانتھ ماسٹر تارہ سنگ نو انہا نے پھر ایک جہتے دار اکال تا تصور جا لوکائیں سامنے شروع کیتا ہے اوست دے چار تک تن دے سکے جی سو پرمننٹ پانچ پیران دی کوئی جگہ نہیں سی پرمننٹ پانچ ہائی نہیں سی انہا نے گیانی چیت سنگ نو نو نا لے لنا جڑا کے دروار صاحب دا ہیڈ گرن تھی سی یا گیانی پوپندر سنگ تے اے چارہ تک تاں دے جہدہ دار کٹھے کر کے یا اور کوئی انہا ہی تھاں دیتے راکھے کیونکہ دو تا بار دے تک سکے جی انہا تے پروسانی سکیتا جا سکتا بھی کی کیا ان گے اے ایس طرح دی انہا نے ایک سسٹم جا بنالیا پرمننٹ پانچ پیران دا پانچ پیران دا کوئی سسٹم پانچ دے بچے نہیں ہے گا نہ ہی کوئی کسی نو منظور کرنا چاہی دے جس میں سکھ نو لوڑن دی ہے سنگت نو لوڑن دی ہے پانچ پیارے چون دیں اور وہ پانچ پیارے اپنا کام کر کے جڑا انہا نو کام دیتا جاندہ ہے اس نو ختم کر کے اس سے ویڑے سنگت دے بچے مر جو جاندی ہے سنگت دے او تے کسی دا حکم نہیں چل دا بھی پنجھاندہ صداعت ہے پر کوئی اے نہیں کیا ساکتے بھی ہوں جانے پانچ پیارے ہو پکی پانچ پیارے ہو بڑھائی ہو ساکتے ہیں دیکھو یہ جڑا صداعت ہے وہ صرف اے کندہ ہے کہ لیڈرشپ کلیکٹیوونی چاہیدی ہے میرے کوڑوں کتائی ہو گئی کوئی رہت مریادہ دی میں جانا سنگت دیوچ میں بینتی کر دیں جی میں نو تنکھا لائکے میں نو پانچ دیوچ ملا لائے جاوے میرے کوڑوں گلتی ہو گئی جی تاہاں سنگت پھر پانچ پیارے نومنیٹ کر دی ہے وہ یوگ سجا لائکے تے پھر میں نو پانچ دیوچ ملا لائے دینا انہاں پانچ پیارے نومنیٹ کر دی اے ہوئی کپیسٹی ہے امرش کون ہے کسی نو پانچ پیارے سنگت چندی ہے کہ جی آہ انہاں دا جیوان ہے جڑے کے گروہ صاحب دیکھ نیڑے لگ دی گروہ تے سکھ دے وچ گروہ نے سکھ نو سوبرین تھا پیا ہے گروہ آپ سوبرین سی جی گروہ نے سکھ نو سوبرین تھا پیا ہے گروہ تے سکھ دے وچ رتی پاروی فرق نہیں ہونا چاہیدہ رتی ایک کاوز دا ٹوکڑا بھی وہ دے وچ کھڑا نہیں ہونا چاہیدہ اے جڑے لوگ کہیں دے ہیں کہ ایسی حکم نومنے کر سکتے ہیں ایسی تھوڑن پانچو چھیک سکتے ہیں ایسی یہاں کر سکتے ہیں سارے چھوٹے ہیں انہاں دا کوئی حق نہیں بنا دا کہ کسی بھی یہ کادمی نو سجا دے سکنے انہاں کوئی ادکار نہیں ہے گروہ گرانت صاحب دے وچ گروہ گروہ دسمیش پیزانے سنو خالصہ ساجے ہیں اور وہ خالصتی تا مطلب ہے کہ سنگت کی نیک خالصہ جی ووس گروہ اپنے یہاں qui اسے عمارت میں ہاں آسی ہوا دے وچ بچ چڑے ہوزیار کسے نوں منزور کرنے کی vy거나 مرجو روپ ہوکے میں وہ سیوہ سمبہ اللہ رہے ہوں دے ہے 것으로 یا فحد کرنے ٹھ Verse کے پانچ پانچ دے گروے نے پانچ وگرانتے پانچ پانچ دے گروہ رنpted پاندہ dormir اس میں مشکس دے گروہ رنgraph اسے گروہ پانچ makers کو گروہ رنگ دونست۔ میں دونجا حرامرہ مجھے اور اس کی طرف جو سمجھتے ہی deter给ہت شکریہ است کرتے ہوگا۔ کر سکتا میں انہوں وہ حکم جو میں نے ریزن کر کے دسے بھی آ ٹھیک ہے تو میں من سکتا کوئی چنگا سجا آیا پرمان کی تجا سکتا ہے پرمان کر سکتا ہے پر ایڈی بھی تھوپی ہوئی گالوں بھی سرکمتھے منیا جاوے گا یہ انہوں نے ایک بندہ کر دیا اپنے لفاوے دیوچھوں لفاوے دیوچھوں بندے نکل دیں یہ جڑی پیجاری جڑا ہونہ جڑا ہونہ بنایا ہویا ہر پری سنگ جن نے جن نے بھی پیجاری ورگ ہے سنسار دے بچ چاہے وہ کسے ترم دے بچ رہے ہونے وہ سارے لوگوں دے برخلاف کم کر دے رہے ہیں راجیاں واسطے کم کر دے رہے ہیں جڑا بھی کوئی پلیٹیکل پاور دے بچ اندہا اس دے واسطے کم کر دے اور لوگوں دے کاندے برخلاف کم کر دے سو ایسے واسطے گروہ صاحب نے جڑا شابدہ پر روز سنگ دے ہیں کہ جی جوگی جوگتنا جانے آند تے جڑا بامن ناوے بامن ناوے جیاں کا آئے تینوں اجاڑے کا باند اے اجاڑے دا پکا انزام ہے جی جڑی پجاری شرینی ہے اس کر کے میں کتے ہی بھی پجاری شرینی نوں جنوں گروہ نے رد کیتا ہے میں کتے مندل نوں تیار نہیں اے پجاری شرینی دے وے شامل ہیں آج دے جہدار انہوں دے کوئی جہداری دا کوئی جہدار تھا ایک اپنے سریعا کالتخص ہے وے دے اوپر قومی فینسلے لیندہ یا قومی فینسلے کرن دا ویدان کی ہوئے ویدان جو شروع تو چلے آیا آیا ہے اے اے سنگت بیٹھ دی ہے جڑے کنسرن سے کھان گے وہ بیٹھ دے لیں اور وہ فیصلہ کر دے لیں کہ کی ہونا چاہیدہ ہے کہ کس وشہ دے بارے کی ڈسکشن ہونا چاہیدہ آپس سے ڈسکشن کر کے وہ فیصلہ کر لیں دیں پھر اوٹھوں اپنے کی جہدار چند دیں یہاں لیڈر چند دیں یہاں پانچ پیارے چند دیں جو انہوں نے ضرورت ہے اس وڑے اس فیصلے انہوں نے انانونس کر دے کہ جی آ فیصلہ ہوئی ہے قوم دا کیونکہ انانونس تھا سارے کٹھے کھڑے ہوکے نہیں کر سکتے سو ایک آدمی انانونس کر دے اس وڑے جہدہ دار کہہ لو اس نو سپوکسمن کہہ لو اس نو سپوکسپرسن کہلو اس جو مرضی کہلو جی اے اینڈی کپیسٹی ساڑھے بچ ہے جی پر جی ہون آجو کے سمیدے پچھ ہو رہی ہے جی تاج پوشی ہونی ہے یہ تو سی ایک قوم دے کہ ودوان ہو کافی بکس بھی لکھیانے اور سو جا بھی دیں دے رہن دے ہو یہ تاج پوشی شاب دے کتھوں کے دیا گیا ہے کپا سے کہیں دے جی سی باسمالہ ملی ہے تاج پوشی تراجہ مارا جاں دے بے رہن دی رہی ہے ایک اواری ہوجا مسلا ہے سرکار دے چلی سی دے جس وڑے رنجی سنگھ دے دے آن دے ہو تے ایک شیر مسونا سی ناما شیر کلو رنجی سنگھ دے مہارا جا رنجی سنگھ دے شیریپ سوڑا دے وچھ بھی انہیں لکھے مہارا جا رنجی سنگھ نگر ڈا رکھا میں اس وڑے اربان دیولومنٹ سکام کردہ سی اکیتلے دن اندرہ گاندی نے نی پتھر رکھنا سی اوہ فائل میرے کوڑا آگئی میں ہوتے نوٹ لہیا کہ نہ تاہے مہاراجہ سی نہ اسنو کسی ٹریٹی دے وچھ انگریزان دے وچھ تین چار ٹریٹیز انگریزان نال ہوئیاں دوسرے لوکان نال اسنی انگل نال ہوئیاں کسی دے وچھ اسنو مہاراجہ نہیں لیا گیا اسنو ایدی دیوڑی دار جڑا سی گا خوش آل سنگھ وہ پونے دے پیشوی دا سپائی سی گا سنو پونے دے پیشوی دے وچھ چٹھیاں لکھی دا سی دیوڑی دے وچھوں اور ہر ایک چٹھی جڑی ہے وہ چٹھیاں تھے پونے دے وچھ آل گیاں سردار بہادر انجیز سنگھ دی دیوڑی تو بھرکان سنگھے نہ پانے مہاراجہ درج کیتا ہے کہ اس مہاراجہ پتہ تار نہ کر کے کوئی بڑا دربار لائیا گیا کوئی اثر نہیں ہوئی بھرکان سنگھے نہ پانے مہاراجہ درج ہے کوئی گل نہیں مہانکوشن دیوچہ کئی گلناں گلت بھی درز ہیں کئی گلناں سیلف کانٹریڈکٹری بھی درز ہیں جس طرح کہ سری چاندی ڈیتھ کدوں ہوئی وہ دے بارے دو ورزن درز ہیں مہانکوشن تو سی یہ نہ سمجھو بھی ایک آدمی نے پاہیکاند سنگھ نے بنایا سی وہ اس دے کو لے ٹیم سی سکولرز دی کچھ سکولرز نے کسی اینٹری دیوچھ کچھ اور اپین دیتا کسی دیوچھ اور دیتا اے جڑی ٹرم ہے کی نہ رنجی سنگھ دا کوئی تخت ہے نہ رنجی سنگھ دا کوئی تاز ہے تاز پوشی تو اس دیوچھ بھی نہیں ہوئی تی اے تاز پوشی ہیں ایک اپنی جیب چوکڑے لفاوے دے وچھوں نکلے جتزار دیا تاز پوشی کر دے فردن سو اس ویلے بھی اس دے ہوتے بہت اتراج کی تاسی کیبنیٹ میٹنگ دے وچھ دروارہ سنگھ نے اخیر دے ہوتے چیف سیکیٹری سی اس نے دسیا کہ اے جڑیاں گلنائیں نے لکھی ہیں وہ اتھیاس دا بھی آر تھی سی جی اے میں ہسٹری سی اس نے دسیا کہ جڑیاں گلنائیں نے لکھی ہیں ساریاں ٹھیک ہیں تا انہاں نے اس تومبادو دا مہراجہ رنجیسنگ نگردہ نام بدل کے رنجیت گھڑ کرتا تا سی جڑیاں جی سو میں نے بڑا کلیر ہے کہ کوئی مہراجہ نیسی ہو نائیوں دا کوئی تخت ہے سی ٹپو سلطان ورگیاں دے تاز پائے ہیں جنے کنے دیا جڑا کوئی کچھ بھی نہیں ہوندا سی انہاں چار چار پانچ پانچ تاز پائے ہیں رنجیسنگ دے رنجیسنگ دے دکھاو کوئی پہن چلو رنجیسنگ دے پھر بھی مہراجہ سی یہ تاز پوشی نہیں ہوئی تجھے جتھے دار نہیں تاز پوشی شب دے تاز پوشی شب دے کڑا اتراج کیا ہونی چھتا رہے تو اڈیور کے بدوان بھی نہیں دیکھو اسی لوگ بڑا کچھ کر چکے ہیں جس وڑے رنجیسنگ دے 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 دو سو سالہ دو سو سالہ منارہ سن انہاں دے جنم دے جی اس وڑے بھی اسی لوکا نے نوے جڑا ایتھوں کومنیسٹوں دے خواہر چل دا ہے اس دے ویچے ڈاکٹر گریوال نے اندو بانگا نے میں تین لیکھ لکے سی کہ کوئی مہراجہ دے گالنی سی کوئی مہراجہ اور میں نو خاص طور دے انہاں نے کیا سیگا کہ بھی جو تھوڑی تھیسس ہے تو سی دے سو پریزنٹ کرو جی ایک ہی تھیسس میں تھیسی اس وڑے اسی ہونہ ہاریک گالدے ہوتے تسی ان پوچھ رہے ہوں تھوڑے سامنے بول رہے ہیں جے کوئی اخواروڑا آکے پوچھ لے گا وہ کر دیں گے جے ہونہ تسی کو بھی اسی کوئی ٹھیک کا تلیانی ہے گا سارے قوم اکثر بڑی قوم ہے اس دیوچ بڑے بڑے بدوان لوگ ہے بڑے بڑے سیانے لوگ ہے بڑے بڑے اکالی لیڈر ہے بڑے بڑے مہاتمہ ہے کہ انہاں لوگ جو انہاں نو ٹھیک لگ دا وہ اپنا جواب دیں جو میں نو ٹھیک لگ دا ہے جو میں نو کوئی کہن دا تے میں جو جنہاں بھی سردہ بندہ وہ جواب دے دن نا بڑے سونے ٹاک دے بجے تو سی دستے بھی قوم بڑی 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 ہے اور انیک طرح دے مسئلے اٹھتے رہے اندرے اللہ بندہ ہر مسئلے دا جواب نہیں دے سکتا سارے ٹول گل نہیں بجائی جا سکتے پھر پیسی اونا تے سوال کرتے ہیں جنہاں تو سانو بھی کو جہاں سندھی ہے اس دے واستے میں سجسٹ کی تا سی جڑا پہلا آرٹیکل میں لیا سی اسے ہوتے رنجی سنگ ریپورٹ دے ہوتے کہ قوم دے ہوتے حملے ہو رہے ہیں روج ہو رہے ہیں آج ہو رہے ہیں آج انہاں نے کیا ہے جڑا تھوڑا ایتھوں دا جرنیل ہے اپنیاں فوجان دا راوت اس نے کیا کہ یہ تھے ہون والا ہے بگاوت ہون والی ہے پنجاب دے بچ ان تسی جان دے ہوں سارے جان دیا ہے بھی کوئی اس طرح دا مسئلہ نہیں ہے جی پنجاب دے بچ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہندہ بھی کوئی کس طرح دی ہنسا یا کوئی اس طرح دا ہوئے لیکن ایک 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 قسم دی ساجش ہے قوم دے برخلاف پنجاب دے برخلاف اور انہوں ڈیفلیکٹ کرنے واسطے جڑا مورچہ لگیا برگاڑی دا ہے جہاں ہور لوکان دے جڑا رو ہے اس نے غلط راہے پاؤنڈ واسطے بیان دتا گیا ہے جہاں اس دا جواب دینا چاہید ہے لوکانوں میں اس دنی پہلے دنی کیا سیا کہ سب تو پہلا کام لوکانوں یہ کرنا چاہید ہے یہ شہد اکتوبر سپٹمبر دی غل ہے ایک سپٹمبر شہد یہاں ہے جہاں ہوئی ہے میں کیا سگا کہ لوکانوں ایس ویڑے ہونے ہی مل کے ایک سنگرام روم بنانا چاہید ہے سنگرام گھڑ جس دے وچوں اے ہو جے حملے جڑے ہونے ان تھوڑ دے ہوتے ہیں انہوں دے جواب دیتے جا سکن لوکوں تے بیٹھن پانج سات داس آدمی مل کے تے اور ریگلر بیسس دے ہوتے دے مانیٹر کرن جو کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں انتظام ہو سکیا ساڑھی قوم دے بچ اس طرح دی غل پروان نہیں ہو سکی جی تے میں مینو میرے واسطے ہو انہوں دا حکم سرمت تھے یا قوم دا جڑا کر دے جن نے ایک میرے کو سمرتھا ہے کہ تسی پوچھ لیا میں داستہ جی تسی نہ ہوں دے شہد میں یہ بھی نہ کہہ سکتا ہوں جی ایک اور سن جانکاری دیو جدو پر سری گرو گرنس ہے پاتشاہ مہراجی دے پاون مخواہ کاؤں دا ہے تے بوڑ تے لکھیا جن دا آج دا حکم نامہ جی کیونکہ گرو جدو وڈا پڑے تو چھوٹے نوں آؤڈر کردہ ہوندہ چھوٹا ریکویسٹ کردہ ہوندہ دا ہے جھوٹے بھینتی کردہ ہے ارداز روپ دے بچے بڑے آؤڈر کردہ دے نے حکم ہے اسے کہ نہیں کہ حکم نامہ گرو گرنس ہے پاتشاہ مہراجی دا آیا او حکم نامہ کی جڑے پانج جتھے دار اندر بیٹھ کے کوئی مطا پا دن دے نے یا قوم دے نام سے کوئی ادیس جاری کردن دے نے یا سندیس جاری کردن دے نے تو ہاڈے مطابق کی اس نے حکم نامہ کیا جانا چاہید ہے میرے مطابق پہلی گلت ہے کہ اے جڑے پرمننٹ پانچ پیارے بن کے بیٹھیں اے بلکل گلت ہے ٹرڈیشن دے بھر خلاف ہے سکھ پانچ دے وچ اس دی پروانگی نہیں ہونی چاہیدی دوسری گل اے کہ اے نا دے کوئے کوئی ادکار نہیں کہ کسے بھی ایک دوسرے سکھ نوں اے اپنا حکم ہوتے لاغو کر سکڑا ساڑے ہوتے حکم لاغو ہوندہ گرو گراند صاحب دا جی گرو خالصہ پانچ دا جے پانچ نوں کسے بیڑے کوئی کسے قسم دی ضرورت ہے یا کوئی پانچ سمجھ جائے کہ کچھ کرنا ہے گا کسے نوں جو بھی وہ نا دی مرضی ہوئے وہ کرنا چاہے وہ کر سکڑا ہے جی لیکن وہ بھی گرو گراند صاحب دی تابعہ کر سکڑا ہے گرو گراند صاحب دی انسار کر سکڑا ہے گرو گراند صاحب دی گرو صاحب دا حکم حکم نامہ لکھ دیا اے حکم نامہ آج کال لکھ دیا پہلا واق لکھ دی اندے سکے بہت باری بہت تیرے سال شروع تو لے کے آج تک واقعی لکھتے جائیں ہونہ حکم نامہ کیا اندر کوئی گل نہیں لیکن گرو بھی جی تسی گربانی پڑھوں گے تا گرو اپنے آپ اپنے لوکاں تو اچھا نہیں سمجھتا جی اور لوکاں دے وچھ نیچہ آندر نیچ جات نیچی ہوں ہوتا نیچہ اور پھر ہاریک نو سمبودھن کرتے ہیں پاہی کیا کہ سمبودھن کرتے ہیں جی گرو ہاریک نو کہہ دا ہے کہ تسی سنگت نو اپنے پرچل دا جس طرح کہ سنگت اکی ویسوے گرو بھی ویسوے وہ گرو ایس طرح دے پوزیشن لے کے چل دے ہیں جی اور گرو دے وچھ جنی ہمیلیٹی ہے گرو نانک دے وچھ بارے کیا جاندہ ہے ہمیلیٹی دا مطلب ہندہ بھی تسی دوسرے لوکاں نو اپنے تو سمجھنے جی جنی کے بیسک فیلوسفی سکھی دی ہے گرو نانک دے بارے کیا جاندہ ہے کہ پرماتما دے کوڑے کوئی بند آگیا جی کہندا میں نو بڑا خوش ہوئے اس نے اپنی خوشی حاصل کر لی پرماتما دی دوسرے کی تینے چاہید ہے وہ کہندا جی میں نو ایک پائیا گریبی دے دی ہمیلیٹی جی تاں پرماتما کہندا بھی خوش مانگلا یہ نہیں مل سکتا وہ کہندا مہاراج تھوڑے کرے سارا کچھ ہے یہ کٹی گل میں انی وڈی مانگ لی وہ کہنے دیکھ پائی ایک سیر ساری گریبی ہے میرے کوڑی اوہ دے دوچوں تین پائیا تاں گروہ نانک صاحب لے گئی نا ایک پائیا رہ گی میرے کوڑے اوہ اس دوچوں سارے سنسار دے دوچوں بھی بندی ہوئی ہے تو انہی نہیں مل سکتی سو گروہی تا آپ پوزیشن ہے وہ تا کسی نے حکم کردہ ہی نہیں جی وہ تا کہنے دا ہے میں تتھی تا بھی تے بیٹھ دا ہوں جے تھوانو ٹھیک لگے میرا سدانتا سی بھی یاو میرے نال کھڑو وہ تا کہنے دا ہے میں جا رہے ہیں چاندنی چاوک سرکتل کرنوا سرک دینواستے جے تھوانو چنگے لگ دا ہے میرے سدانتا میرے نال کھڑو سدانتا دی رکھا کرو وہ تا کہنے دا ہے کہ میں اپنے ساہب جا دے نیاندے پر کھڑے کرن جا رہے ہیں تھوڑے واستے لڑ رہے ہیں جے تھوانو لگ دا ہے کہ انہ دی کال سچی ہے تا انہ دی نال کھڑو گروہ تا کسی نے حکم نہیں کردہ سارے جڑی ساڑی ساری موومنٹ رہی ہے والنٹیر موومنٹ رہی ہے یہ پانتھ پرکاشتہ جس وڑے میں انیلیسز کیتا اور ٹرانسلیٹ کیتا تھا میں نے پتا لگیا کہ جنی بھی ساڑی آرمی ہندی سی وولنٹیر آرمی ہندی سی سانتھ جرنیل سنگھ تک اس سارے وولنٹیر رہن اور جس وڑے لڑائی آنڈی سی کروشل جگہ دیتے جویں بھی ہون شہیدیاں ہون جیاں ہونے تو جائے نہیں جا سکتا سانتھ جرنیل سنگھ دیتے بھی سما آیا انہ نے کیا کےپ آئی میں ہونے ایس وڑے شہیدی دین جا رہے ہیں جنہ نے شہیدی دا چاہے میرے ناڑا جاؤں جنہ نے جان پیاری ہے جان جنہ نے کوئی کام کومیاں جس تن کوئی کرلو ایسا نا مسئلے ہنگے وہ ایدرلے پیچھلے پاس سے دیے کالتا ایدرلے نکل جاؤ ایدرلے نکل سکتے یہ وولنٹیر فوج ہے ایس دے بھی کوئی تنکہ دارتا ہے نہیں بھی تنہوں ڈسپلنری ایکشن کے ساتھ لے لیا جائے گا تارا سنگھ وہاں نے جدوں دیسائیڈ کیتا کہ میں شہید ہونا ہے اس نے اپنے دوستان میں چھتیاں لکھتی ہیں کہ پاہی جنہ نے میرے ناڑا شہید ہونا ہے آجاؤں تے انہوں جڑے ایدرلے دیگے دیوچھ بیٹھے سی تی پینتی سنگھ انہوں نے کہہ تھا بچ جڑے جانا چاہوں دیا ہے تو بات کے نکل جاؤ چلے جاؤں ایس طرح ساڑے تھے آس دے وچھ موڑ موڑ کے ہوئے ہیں لوکان دے کئی باری پیکٹ ہوں دے سی شہید ہونا واستے پاہی منی جڑا پاہی تارو سنگھ سی او دن اڑا پاہی مطاب سنگھ دا پیکٹ سی پیار سی انہوں دا آپس دے وچھ اور پاہی اے نوں مطاب سنگھ نے مسارنگڑ نوں ماریا سی اے نوں جڑی انہوں دی فوج سی مغلان دی لب رہی سی یہ کہتے ملنی سی ریا کیونکہ بکانیر چلا گیا سی انہوں اس دے پینڈ دے وچھ پڑ پڑ کے لڑکے نوں بھی ماریا مارندی کوشش کی تھی گئی کئی سارے انہوں نے لوگ مارے اس نوں پڑ نواستے جس دن اس نے پتا لگیا کہ پاہی تارو سنگھ پڑیا گیا اس نے سب تو پہلا اپنے شستر لا کے پاس سے راکھتے انہوں پتا لگیا انہوں پتا سی بھی ایک بڑا پہنچے ہوئے سکھ ہے یہ شہید ہوئے گا تا پھر اس نے کیا کہ جے میں شستر لا کے چلا گیا لڑائی ہوئی تو میں شستر لا کے پاس یا انہوں میں مارنا پہے گا یا میں انہوں میں مارا پہے گا تا اس طرح میں اوڈی نال نہیں پہنچ سکتا اوڈی نال ہوتا پیکٹ سے گا کہ میں تیرے نال آگے شید ہوئے گا جی تا پہنچیا نکھاس گانج دے بچ نکھاس چاوک دے بچ تے تارو سنگھ دے نال شید ہوئے جی وہ صرف دکولے سوٹا سی اس وڑے کوئی ہتھیارو سنے نہیں لیا تاکہ لوگوں پتا سی بھی انہوں گرفتار کر سکتے ہیں آرام نال ہتھیار تو بینے ہیں بھی انہیں اگزامپل دیندہ مطلب بھی ہویا بھی ساڑے گھرو سہبان یا جیڑے سشید جیڑے ساتھکار یوگ نے ساڑے لئی بھی وہ کدھی بھی سنگتو اپنے 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 اچھا نیسی ماندے ہیں بیلکل جی وہ گھرو دے سکھن ساری اور گھرو دے گھرو دی سیوہ کرنا ہر ایک آدمی دا فرض ہے اس دے اپنے 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 لیڈر سمجھ دیا جہتہ دار سمجھ دیا یہ نہ تا کون دے رہاں تے کوئی عدیش ہو سکتا یا بھی ایک سجاہ یہ سجاہ دے سکتے ہیں بینتی کر سکتے ہیں لوگ کاندے جی لوگ کہنے نا نوں کہ جی آ سڑا سجاہ ہے گا تے سنگھ دے سمجھ دے رکھ سکتے ہیں انہوں نے تے روپ سنگھ نے کتابی شاب دے تے حکم نامے آدیش سندیش بھی جو ہونتا کہ دے حکم نامے جاری ہوئے نے آدیش جاری ہوئے نے سندیش جاری ہوئے نے او دے پچھے حکم نامے شبد بشیش طورتے لکھیا گیا اور لمبے سمجھ تو حکم نامے تو اسی بڑے سونے ٹنگ دے پچھے دسے ہیں کہ سجاہ دتا جا سکتا ہے قوم دے کے جتدار دے ہون دے نہ تے یا ایک سوج من ہون نہ تے پر کسی دے تھوپی نہیں جا سکتی دیل دیاں گہ رہے ہیں تو اسی توڑا تانوت کر دیا جی گلناتے ہوروی بڑیاں کرنے والی ہیں پر سمجھ دیاں کڑیاں روک دیاں درش کو تو اڈنال ایک چھوٹے جاں وعدہ کر دا ماں کہ تے پھر بھی جلدی سواب لگا تھے میں جرور سردار گرتیش شیخ جنہوں تو ہڈے روبرو کرندہ مان حاصل کرانگا سو دو انٹرویو دے دوران کافی مسئلے قوم دے ساڑے سماج دے اسی حل کرندا یتن کیتا ہے پھر بھی تو اڈے سو جا لیں دے روانگے تے تو اڈے سو جا ماندے وچو اگلی انٹرویو دے اکتیاری کرانگے اپنے سیبک ہر پریس سنگھ مکونو دیو اجاجت پر اس تو پہلے میں چاہ مانگا کہ سردار گرتیش سنگھ دے قوم نو اپنے بھلو کی کہنا چاہوں دے ساڑے اکال چینل دے درشک تو ہڈے مو کو سننا چاہوں دے اپنے بھلو تسی درشکانو کی سو جا دینا چاہوں دے ویسے تھا ہر پریس سنگھ بھی میرے نو سیانے انتے درشک تھا سارے دے سارے ہی تو ان پتا ہے کہ سنگت دے تو کوئی اڈوائز دیتی نہیں جا سکتی لیکن میں بینتی کرتا کہ ایس ویڈے سکھ پانت دے بچ بہت وڑا رو ہے ایس رو نو ٹرانسلیٹ کیتا جاوے سیاسی شکتی دے بچ جیس سیاسی شکتی دے بچ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے تو انو نیام ملے گا تسی اگاہ نو اپنے پیران دے کھڑے ہون جو گے ہو جاؤ گے جی اسی اے موقع کھنجا دیتا اور کسے ہور نے اس شکتی دے قبضہ کر لیا تا پھر ساڑے جی میرے جیون کاغ دے بچ دا شاید اس سما فیر نہیں ہونا لیکن جے تسی قسمت والے ہوں تا شاید تھوڑے جیون کال جا جائے اس کر کے کونسنٹریشن ساری قوم دی ایس وڑے صرف نیا لین واسطے ہونی چاہی دیا گرو گران ساو دی بید بھی ہوئی ہے کوئی مزاک نہیں ہے اس نو اتھیاسک طور دیتھل پونی چاہی دیا اتھیاسک جواب دینا چاہی دا سنو دس دینا چاہی دا کہ اس ہی ایس دا بدلا سا ہواں آنگو ایس طرح لما گئی سو اے ہی میری بینتی ہے جی قوم نو پروان ہوئے سارے سپورٹ کرو تیرہ مندے تھوڑے چنکے جانے چاہی دیا چاہیے ہو کس طرح دے بھی ہونا بہت بہت تانمت پھر دوبارہ تو کر دیا جی سمچی اکال چینل دی ٹیم ملو کر دیا تی جلدی تونوں درسکان دے پھر اوبرو کرنگے سو درسکو اپنے سیوک ہر پریسنگ مخور دیو اجاجت وہ واہ گروہ جی کا کارنسا واہ گروہ جی کی فتح اکال چینلل نو سبسکرائب کرو نوی ویڈیوز دیں نوٹیفکیشن دے لیں بیل آئیکن نو کلک کرنا نہ پھلنا